اتر پردیش بہت جلد انڈیا کا ایک ایسا سٹیٹ بننے والا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ انٹرنیشنل ائرپورٹس ہوں گے یہاں پر تین نئے انٹرنیشنل ائرپورٹس کا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہا ہے ان ائرپورٹس کے ڈیولپمنٹ سے یوپی میں ٹورزم سیکٹر کو بہت زیادہ بینیفیٹ پہنچے گا چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے تین ائرپورٹس ہیں اور ان کا کرنٹ اپڈیٹ کیا ہے 91% فیورز نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس لیے چینل سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کرو کیونکہ یہ بلکل فری ہے اتر پردیش کے لکھناو اور وارانسی میں پہلے سے انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں اور ان کی لسٹ میں تین نئے ائرپورٹس کا نام بہت ہی یلد جڑنے والا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس لسٹ کے سب سے پہلے ائرپورٹ کی سب سے پہلے آتا ہے کشی نگر انٹرنیشنل ائرپورٹ ائرپورٹ گورکپور سے 47 کلومیٹر کی دوری پر بنایا گیا ہے اس ائرپورٹ کو ڈیولپ کرنے کا مین پرپس بودھسٹ پیلگرم کو اٹریک کرنا ہے جون 2020 میں کشی نگر ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا فروری 2021 میں ڈی جی سی اے نے بھی کشی نگر ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ اپروف کر دیا اور یہ لکھناو اور وارانسی کے بعد یوپی کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اگر بات کریں اس کے کرنٹ اپ ڈیٹ کی تو یہ ائرپورٹ فلائٹ آپریشنز کے لیے بلکل ریڈی ہے جلدی یہاں سے فلائٹ شروع ہونے والی ہیں اگر بات کریں اس ائرپورٹ کے رنوے کی تو یہ 3.2 کلومیٹرز لمبا ہوگا اور 45 میٹر وائد ہوگا اور اس کے ائرپرن پر ایک بار میں 5 بوئنگ 737 ٹائپ کے ائرکرافٹ سپارک ہو سکیں گے چلیے بات کرتے ہیں نویڈا کے جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بارے میں جیور ائرپورٹ جو کی افیشلی نویڈا انٹرنیشنل گرین فیلڈ ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ یوپی کے گاؤتم بودھنگر کے جیور ٹاؤن میں کنسٹرکشن کے لیے پروپوزڈ ہے جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ پی 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 یعنی کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل کے تھرور ڈیولپ کیا جائے گا پروپوزڈ پلین کے مطابق یہاں پر دو رنویڈ کنسٹرک کیے جائیں گے جنہیں 2022 یا 2023 تک کنسٹرک کر دیا جائے گا اور فیوچر میں اس کو ایکسپینڈ کر کے چھے رنویڈ میں کنورٹ کر دیا جائے گا جو کی 7200 اکڑ کے لینڈ میں بنایا جائے گا اگر پروپوزڈ پلین کی مانین تو یہ ائرپورٹ پانچ ملین پیسنجرز کو پر ائر ہینڈل کرے گا اس ائرپورٹ کی پروجیکٹ سائٹ اندراغاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کی ڈیلی میں ہے اس سے 72 کلومیٹر دوری پر ہے جب اس کے چھے رنویڈ کے ایکسپینشن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ انڈیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا اور ورڈ کا چوتھا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا اگر اس کے کرنٹ اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ابھی اس میں 1334 سیکٹرز لینڈ ایکوائر کر لیا گیا ہے اور اس کا کام شروع ہونے والا ہے چلیے بات کرتے ہیں آیودھی انٹرنیشنل ائرپورٹ کی آیودھی انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کی यूपी کا ایک اور اپکمنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے एڈ پریزنٹ آیودھی میں جو گورنمنٹ کی ائر شپ ہے جو کی نیشنل हائیوی 27 اور نیشنل हائیوی 330 کے بیچ میں سیچویٹر ہے اس کو اپگریٹ کرکر آیودھیا کا انٹرنیشنل ائرپورٹTT ڈیولپ کیا جائے گا اسٹیٹ گورنمنٹ نے ائر شپ کے آس پاس کے ایریا میں دو سو اسی ایکر لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے ڈیسیجن لیا ہے جسے کہ یہاں پر بڑے ائر کرافٹس لینڈ کر سکیں اور یہاں پر ائر شپ کو ایکسپینڈ کر کے 45 میٹرز وائڈ اور 2.5 کلومیٹرز لمبا کر دیا جائے گا اگر بات کریں یہاں کے کرنٹ اپ ڈیٹ کی تو یہاں پر ابھی کوئی ورک شروع نہیں ہوا ہے اور یہاں سے فلائٹس بھی آپریشنل نہیں ہیں تو دوستو فلائل کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسا لگا اور ساتھی کمنٹ میں یہ بھی بتا دینا کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر جائیے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبا لینا کیونکہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے